السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بادشاہ کا ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی بہترین واقعہ بڑا ہی مجھے پسند آیا اور اس میں انسان کے لئے ایک سبق بھی بہترین سبق ہے تو میں چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ اسے شیئر کرو واقعے کو بہت ہی غور سے سنیں اور اس میں جو سبق ہے اس سبق کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں سلطنیت عثمانیہ کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا امیر بادشاہ تھا اب بادشاہ امیر ہوتے ہی ہیں تو اس بادشاہ کا ایک پرانا محل تھا تو ایک دل بادشاہ نے سوچا کیوں نہ اپنے پرانے محل کو میں توڑ کر کے ایک سن پر ایک نیا محل جو ہے وہ تعمیر کرو بادشاہ نے اپنے تمام وزیروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک پرانا محل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس محل کو توڑ کر کے اس جگہ ایک نئے محل کی تعمیر میرے پسند جو ہے میری پسند کے مطابق کی جائے اگر کسی کے پاس اور کسی کی جانکاری میں کوئی انجینئر ہے تو بتائے اسے بلائے اور جو ہے نئے محل کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے تو وزیروں میں سے ایک وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ایک ایسے انجینئر کو جانتا ہوں جو بڑا ہی ماہر انجینئر ہے اور وہ انجینئر سے آپ جیسا بتائیں گے آپ کے من پسند آپ کے پسند کے مطابق وہ محل جو ہے وہ تعمیر کر دے گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس ماہر انجینئر کو بلایا جائے اس ماہر انجینئر کو بلایا گیا جب وہ اس انجینئر کو بلایا گیا تو انجینئر سے بادشاہ نے اپنے خواہش کے مطابق محل کی جو ہے وہ تعمیر کرنے کو کہا تو اس انجینئر نے بادشاہ کے پسند کے مطابق محل کا ایک نقشہ تیار کیا اور بادشاہ کو دکھایا کہا بادشاہ یہ محل آپ کے پسند کے مطابق ایسے ہی جو ہے وہ بناوں گا بادشاہ نے نقشہ دیکھا بادشاہ کو بہت پسند آیا اور بادشاہ نے نئے محل کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ اس انجینئر کو کانٹریکٹ دے دیا کہ آپ نئے محل کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع کریں اب چونکہ پرانا محل تھا پرانے محل کو توڑ کر کے نئے محل کی تعمیر کرنی تھی انجینئر نے مزدور بلائے اور پرانے محل کو توڑنے کا کام شروع ہوا کچھ مہینے تک وہ کام چلا کچھ مہینوں میں مزدوروں نے محل کو توڑ کر کے اسے کھنڈر بنا دیا اور زمین کو لیول کر دیا اور زمین کو لیول کرنے کے بعد اب وقت آ گیا کہ اس پر نئے محل کی تعمیر کی جائے جب نئے محل کی تعمیر کی باری آئی تو انجینئر نے کام یہ کیا کہ جتنے پرانے مزدور تھے جنہوں نے محل کو توڑا تھا محل کو ڈھایا تھا محل کو گرایا تھا ان سارے مزدوروں کو چھٹی دے دی اور محل کی تعمیر کے لیے نئے مزدوروں کا انتخاب کیا نئے مزدوروں کو بلایا جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ مزدور اس کے پاس موجود تھے پھر اس نے پرانے مزدوروں کو چھٹی دے کر کے نئے مزدور بلایا ہے محل کی تعمیر کے لیے آخر اس کی وجہ کیا ہے دوسرے دن بادشاہ نے اس انجینئر کو اپنے محل کے اندر بلائیا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جن مزدوروں نے آپ کے محل کو توڑا تھا وہی مزدور جو ہے لگا کر کے آپ نئے محل کی تعمیر کرا سکتے تھے لیکن آپ نے پرانے مزدوروں کو چھٹی دے دی اور جو نئے مزدور تھے ان کو بلائیا ہے محل کی تعمیر کے لیے تو انجینئر نے جو جملہ کہا تھا جو بات کہی تھی وہ تاریخ کے لفظوں میں لکھی گئی ہے اور ہم سب کے لئے اس میں سبق ہے انجینئر نے کہا کہ بادشاہ میں نے مزدوروں کو چھٹی اس لئے دی ہے اور نئے مزدوروں کا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ جو مزدور محل کو ڈھا سکتے ہیں جن کا دماغ محل کو ڈھانے کے اندر لگا ہو وہ کبھی بھی نئے محل کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں اس میں انسان کے لئے سبق کیا ہے جو انسان لوگوں کو گرانے کے لئے دنیا میں محنت کرتا ہے وہ کبھی خود نہیں اٹھ سکتا ہے دنیا میں اٹھنا ہے تو اپنی محنت پر بھروسہ کریں اپنے اندر وہ یقین اپنے اندر وہ اعتماد اپنے اندر وہ ہمت پیدا کریں اور اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنی ہمت اپنی محنت اور اپنی یقین کی بنیاد پر دنیا میں آگے بڑھیں تو آگے بڑھ پائیں گے کسی کو گرا کر کے آپ کبھی بھی اوپر نہیں بڑھ سکتے ہیں جیسے اس انجینئر نے کہا تھا کہ جن کا دماغ محل کو ڈھانے میں لگا ہو وہ نئے محل کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں تو دنیا میں جو انسان کسی کو گرانے کے اندر لگا ہوا ہے نا وہ خود کبھی اوپر نہیں اٹھ سکتا ہے وہ دنیا میں انقلاب نہیں برپا کر سکتا ہے انقلاب نہیں پیدا کر سکتا ہے وہ انقلاب اس کی سوچ پیدا کرتی ہے جب وہ خود اپنی محنت کی بنیاد پر آگے بڑھے گا لیکن ہمارا معاشرہ اور ہماری سوچ اتنی گری ہے کہ ہم لوگوں کو گرا کر کے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں ایسی مانسکتہ اور ایسی سوچ رکھنے والے کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ان سوچوں کو اپنے ذہنوں سے دور کریں یہ سوچ اپنے اندر سے نکالیں اب جب گرانے والی سوچ آپ نکالیں گے نہ تو آپ اوپر اٹھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر گرانے ہی کی سوچ رہی تو نہ کسی کو آپ گرا سکتے ہیں اور نہ خود اوپر اٹھ سکتے ہیں یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے تو اپنی زندگی کے اندر یہ ضرور کوشش کریں کہ ہمیشہ اٹھانے کی کوشش کریں اگر دوسروں کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ اٹھیں گے اور اگر دوسروں کو گرانے کی کوشش کریں گے تو خود جو ہے اوپر نہیں اٹھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ